الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجدن الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم آج دو چار دن گزرنے کے بعد پھر آج موقع ملا ہے تاکہ کوئی سبق ایسا دوستوں کو دیں ایک کمنٹ آیا تھا اور اس کمنٹ میں ایک دوست نے بتایا تھا کہ یار کوئی ایسا وظیفہ دیں کہ جو ہر مقصد کے لئے ہو الگ الگ نہ کرنا پڑے ایک مرتبہ کریں جس مقصد کے لئے بھی کریں وہ مقصد میں کامیابی حاصل ہو جس کام کے لئے کریں وہ ہمارا کام ہو جائے ہر آرزو پوری ہو جائے ہر التجاہ پوری ہو جائے کوئی ایسا وظیفہ ہو تو میں نے بزرگوں کی کتابوں کو کھولا اور کافی سارے بزرگوں کا مجرب عمل دیکھا کہ جس کو کافی بزرگوں نے اپنی زندگی میں ایک معمول بنایا ہے میں نے چاہا کہ وہی وظیفہ دوستوں کو دوستوں کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں تاکہ یہ صدقہ جاریہ ہے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر کوشش کیا کریں کہ آگے بھی شیئر کیا کریں شیئر ضرور کیا کریں فیس بوک کے اوپر ورس اپ کے اوپر صدقہ جاریہ سمجھ کر یاد رکھی گا کہ نیکی کی بات کو پھیلانا بھی نیکی ہے نیکی کی بات کو بھی جیسے ہم فیس بھی لکا رہے ہیں اور رب کے رضا کے لیے اسے آپ بھی نیکی کریں جب نیکی کے راستے پر انسان چلتا ہے تو ہر مقصد میں انسان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے تو دوستو آج کا جو اہم وظیفہ ہے ہر مقصد کے لیے ہر کام میں کامیابی ہر مقصد میں کامیابی چہے جائے وہ رشتے میں رکاوٹ پڑھ سکتے ہیں جنابی حلی شادی میں رکاوٹ پڑھ سکتے ہیں کسی دینی کام میں رکاوٹ پڑھ سکتے ہیں دنیاوی کام میں رکاوٹ تب بھی پڑھ سکتے ہیں بشرت ہے کہ جائز کام ہو دنیاوی جائز کام ہو تو ہر جائز کام کے لیے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ جائز کام کے لیے اس کو کریں اور یہ بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی اہم وظیفہ ہے انشاءاللہ رزیز ایک بار کریں گے تو انشاءاللہ میرے لیے آپ دعا کرتے رہیں گے ایک خاص عمل میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں لیکن نماز کی پبندی لازمی ہے ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ کلمہ طیبہ اور گیارہ مرتبہ درود پاک ضروری ہے اور پھر اس کے لیے دوسری جو شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ جناب علی ہر گناہ سے توبہ یہ لازمی ہے یہ دوسری شرط ہے یعنی نماز کی پبندی لازمی ہے ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ کلمہ طیبہ اور گیارہ مرتبہ درود پاک بھی ضروری ہے اور ہر گناہ سے توبہ ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ آپ ادھر سے گناہ کرتے رہے اور ادھر سے جناب علی کام وظائف کرتے رہے تو وہ وظائف کسی اثر ہوزے کسی طرح کبھی اثر نہیں کر دیں کسی کھانتے کی بھی نہیں ہوتے جب تک گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں جھوک جائیں اور پھر اس کا مقدس پاک حصدی کا نام لیں تو انشاءاللہ رضی پھر کیوں نہ کامیابی حصد تو کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے اس کو پڑھنے کا طریقہ کاریہ ہے کہ اول آخر یعنی پہلے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس کو درود پاک نماز درود عبر حیمی پڑھ صرف کے نماز والا درود یا کوئی اور درود جو بھی آپ کو آسان لگتا ہے آپ پڑھیں تین مرتبہ درود پاک پڑھ کر پھر پڑھنا ہے حسب ان اللہ و نعم الوکیل نعم ال مولا و نعم النصیر تین سو بار یا پھر پانچ سو بار یعنی دو آداد پڑھ سکتے ہیں آپ تین سو بار پڑھنے ہیں آپ کی مرضی ہے پانچ سو بار پڑھنے ہیں آپ کی مرضی ہے اور اسی طرح دو ٹائم ہے اس کے لیے جن ان دو ٹائم میں سے کوئی ایک وقت بھی مقرر کر ہے آپ صبح کے ٹیم پڑھنے ہیں آپ کی مرضی ہے نمازی عیشہ کے بعد پڑھیں آپ کی مرضی ہے تعداد بھی دو طرح کی ہے اس کی اور وقت بھی دو آئے وقت بھی دو طرح کی ہے صبح کے ٹیم بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور نمازی عیشہ کے بعد بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں پھر اس کو پڑھ کر اپنے مقصد کے حصول کے لیے دعا کریں انشاءاللہ العزیز مولا کریم آپ کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز مولا کریم دین مدین کی سمالی عطا فرمائے مولا کریم